اگر یہ میچ جتا دیتا نا تو ان کے کیریئر کی بیسٹ ایننگ ہو جاتی ہے ای تنگ ونڈے کرکٹ میں سے بھی کچھ ایسی ایننگز ہوتی کہ یہ سب سے بیسٹ ہو جاتی ہے بابا رازم کی ٹیم جو ہے وہ رینکنگ میں تیسرے نمبر پہ آگئی ہے میرے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم رینکنگ میں نمبر بان آئی اس کے بعد آج ہارنے کے بعد تیسرے پہ آگئی کوئی مشلہ نہیں ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سپھی ٹھاک ہیں بڑا زبردست میچ ہوا اور پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہار گئی لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اچھا جلیں سب سے پہلے جو پاکستان کے آج کے میچ کے پر بات کرتے ہیں ٹو نانٹی نائن کا جو ٹارکٹ ہے وہ برا ٹارکٹ نہیں ہے ہر دفعہ تین سو سے زیادہ رنز چیز نہیں ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو نیشنل شیڈیم کی جو کنڈیشنز ہے آپ میں دیکھا نیوز جی لینڈ کو بھی چیز کرتے ہیں بڑی پرابلم جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور یہ آسان نہیں ہے یہ پیڈڈی جیسی کنڈیشنز جو ہے وہ نہیں ہے یہاں بڑا سنسیبول بڑا کیلکولیشن کے ساتھ اچھی تگڑی لمبی انہیں کھیلنی پڑتی ہے اور وہ بیٹسمن جو بڑے ٹیکنکلی بڑے اچھے پلیر ہیں اور سیچویشن کے ساتھ جو کھیلتے ہیں وہ اگر اس میچ میں یا اس سیچویشن میں طرح لمبی کرکٹ کھیلیں تب جا کے آپ کی ٹیم چیتی ہے ایک تفاہ پھر آپ دیکھیں ویل نیہنگ نے بڑی عالی قسم کی بیٹنگ کی اور پورے تھراؤڈ پورے اوڈی آئی میں انہوں نے بڑا اچھا نے بول کے ساتھ بیٹنگ کی اور کرکٹ بھی بڑی زبردست کھیلی اور اس کنڈیشن کو بڑا اچھا وہ سمجھا اور اس کے پر ٹوم لیتھم کی بات کرتے ہیں جو نیو زیلینڈ کے کیپٹن ہے انہوں نے بھی بڑی زبردست جو ہے وہ بیٹنگ کی سپننرز کو بڑا اچھا وہ ٹیکل کرتے رہے کیونکہ لیفٹ انڈیڈ بیٹسمن ہے سوپ شورٹ کھیلی اور مشکلات میں رکھا اسامہ میر ہو یا شاداب ہو یا آف سپننر ہو یا کوئی سابی سپننر ہو ان سب کو اس نے میڈل میں آکے جو بیٹنگ کرتے رہے اس نے مشکل میں ڈالا لیکن جو چیپ مین نے جس طرح سے آج بیٹنگ کی آئی ٹھنگ وہ بھی بڑی زبردست تھی ان کی بیٹنگ کی وجہ سے نیو زیلینڈ کو جو مومنٹم ملا وہ بہت زبردست ملا اور جس طرح آکے وہ سپننرز کو کھیل رہے تھے چھکے مار رہے تھے فاس بلورز کو چوکے لگا رہے تھے بلکل درمی نہیں تھے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ سیریز سے باہر ہو جاتے ہیں یا آپ اتنے میچز ہار گے تو پھر آخری میچ ہوتا ہے وہ بھی سب کو ہی پتا ہوتا ہے ہار گے تو کیا ہو گئے چار میچز تو بیسی ہار گے تو پھر آپ ایک منٹلی وہ ہوتے کہ ہم آپ کھلا کرکٹ کھیلیں گے یہ کرکٹ جو کھیلاوا یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کرکٹ نہیں کھیلی اس کو ایک ٹکے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے جو ٹیم ہارتی تو وہ پھر اس طرح سے تھوڑا سا وہ کھلا کھیلنے کوشش کرتی اور چیپنن نے بڑی زبردست جو ہے وہ پیٹنگ کی بولنگ کی بات کرتے ہیں شاہین نے اچھی بولنگ کی انہوں نے تین آؤٹ کیے پھر اس کے بعد جو ہے اسام عمیر نے دو آؤٹ کیے سلمان جو آگا سلمان علی آگا وہ بہت ایکسپنسیب رہے پھر شاہد آپ بھی ایکسپنسیب رہے کیونکہ میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کنڈیشنز میں اگر ہمارے سپنرز کھلے رنز کھائیں گے تو پھر ان کے سپنرز دو مار کھائیں گے ہمارے سپنرز کو تھوڑا سا ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں اپنی کنڈیشن میں کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں رنز پڑھ رہے ہیں پھر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں آج شان مسود کچھ نہیں کرسکے لاس میچ میں چوالیس رنگ میں ایننگ کھیلی تھی فخر زمان کی بات کرتے ہیں دیکھیں فخر زمان جو ہے اس کے اوڈی سیریز میں تیسری دفعہ ایسی آپ ہوگی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بات کیتی ہے کہ وہ کراوس بہت زیادہ کھیلنے جاتے ہیں اگر وہ ہٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے ہیریے میں جو بال گرتا ہے اس کو وہ سیدھا کھیلنے کی کی کوشش کرتے ہیں وہ آن مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ آن سائیڈ پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے اگر بال کٹ ہوگا بلے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے بلے کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی جب آپ کے بلے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے میڈ بکٹ کی طرف یہ لانگ آن یا میڈ بکٹ کی طرف جاتا ہے بلہ تو ذرا سا بال اوے سوئنگ ہو گیا اور سیم ہو گیا تو آپ کا بلہ یوں ہوتا ہے تو اگر زیادہ باہر کی طرف بال نکل گیا تو ٹاپ ایج لگنے کے بہت زیادہ چانسید ہوتے جس کی وجہ سے دو تین دفعہ آؤٹ ہوئے اگر آپ یوں سیدھا کھیلتے ہیں تو سیدھا کھیلنے سے اگر بال باؤنس بھی ہو گیا تو اوپر والی جگہ میں لگ سکتا ہے بلہ سیدھا ہوتا ہے کسی بھی ایریے میں آپ کا بال لگ سکتا ہے یا اگر کٹ بھی ہو گیا تو ہو سکتا ہے بیٹ ہونے کے چانسز ہو جائیں لیکن وہ یہ شورٹ بہت غلط کھیلتے ہیں فخر کو ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد رزوان بھی لیک پی فور ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزوان کہتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں ضرور کریں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ آپ سینئر ہیں لیکن میری اوپینین یہی تھی اور میں یہی سمجھتا تھا کیونکہ رزوان دیکھا ٹی ٹونٹی میں اوپر بیٹنگ کرتے ہیں رزوان جو ہے وہ ان کو بیس آور ملتے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو وہ بندے میں بھی اگر ان کو بیس پچیس آور ملیں گے وہ اسی قسم کی بیٹنگ کریں گے جس طرح ٹی ٹونٹی میں کرتے ہیں اوپر آئے جلدی آؤٹ ہو گئے کیونکہ مائنڈ میں ہی تھا آورز بوت ہیں ابھی کھلے شورٹس نہیں کھیلنے ابھی آرام سے کھیلنے تو اس سچویشن کے ساتھ سے شاید کئی نہ کئی رزوان کی بیٹنگ ویسے سوٹ جو ہے وہ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی کہ افتخار آئیں گے یا اور پلئر آئیں گے تو ضرور رزوان جو ہے چوتھے نمبر پر بیٹنگ کریں گے اور ان کی خواہش بھی ہے لیکن اگر یہ نیچے کے نمبر پر رنس کر رہے تھے تو ان کو نیچے کے نمبر پر ہی کھیلنا چاہیے تھے باقیوں کی شاید ان کی اپنی خواہش بھی ہو کہ میں اوپر جاؤ اور میں بھی سوپ کروں کیونکہ جتنا نیچے آئیں گے پھر آپ کو اتنے آورز جو ہے ملتے نہیں ہیں بابر آزا آپ نے دیکھا ایک بیسٹ پلئیر پاکستان بولتی بند سب کی جب گران میں آتا ہے عوام دیکھا ہے کتنی زیادہ شور مچاتی ہے بہت عرصے کے بعد میں نے ایسا پلئیر پاکستان کا دیکھا ہے جو رسے سے اندر آتا ہے پورا اسٹیڈیم شور مچاتا ہے چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی اسٹیڈیم میں آپ میچ کل رہے ہو اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی اور اس سے زیادہ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ جب بابر آزا آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو کس طرح عوام جو بلکل ٹینشن میں آ جاتی یہ کیا ہو گیا یہی چیز ہم سچن ٹنڈلکر میں دیکھتے تھے یہی چیز ہم ویراد پولی میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ رسے سے اندر آتے آتے تو کتنا شور ہوتا تھا جب سچن بھی آتے تھے اور ویراد بھی لیکن جب یہ آؤٹ ہو گے جاتے تھے آپ نے دیکھا کہ صرف سناٹا ہو جاتا ہے یہی چیز مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ بابر جب آتا ہے تو کیسے عوام جو ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہو کوئی اس کی کلاس ہی ہو رہا ہے پوری پاکستان ٹیم کے گیارہ پلیئرز آپ نکال لیں گیارہ میں سے صرف او ڈی آئی ٹی ٹونٹی یا ٹیسٹ کی بات کروں صرف ایک پلیئر ایسا ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے صرف ایک پلیئر ایسا ہے وہ ہے بابر باقی سب کی ریپلیسمنٹ ہے کوئی بھی کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتا ہے افتخار کی بیٹنگ کی بات کرتے بڑی عالی قسم کی بیٹنگ کی انہوں نے اور وائیڈ بول کرکٹ میں اگر وہ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ میں ڈان نیوز پہ بیٹھتا ہوں میں وہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو افتخار ہے یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوتا ہے اگر افتخار سنسبل طریقے سے کرکٹ کھیلے ٹی ٹونٹی میں بھی ونڈے میں بھی یہ کبھی بھی باہر نہیں ہوتا ہے یہ لوگ غلط شورٹس مار کے رنز نہیں کرتے اس وجہ سے ہی ان ان آؤٹ ان ان آؤٹ یہ رہتے تھے ابھی جو ایننگ کھیلی آج کے میچ میں وہ راونڈ ہو گیا آر اس روپ لیکن سو پکا تھا ٹھیک ہے اور اگر یہ میچ جتا دیتا تو ان کے کیریئر کی بیسٹ ایننگ ہو جاتی ہے بانڈے کرکٹ میں سے بھی کچھ ایسی اننگز ہوتی کہ یہ سب سے بیسٹ ہو جاتی پاکستان یہ میچ آر گیا اور بابا رازم کی ٹیم جو ہے وہ رنکنگ میں تیسرے نمبر پہ آگئی ہے میرے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم رنکنگ میں نمبر بن آئی اس کے بعد آج آرنے کے بعد تیسرے پہ آگئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو بڑے بڑے نام رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو نمبر من رینکنگ میں وہ کبھی بھی نہیں لے گئے ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بدنام ضرور کی ہے پاکستان کا نام اس پہ تو وہ پاکستان کو ٹاپ کے نمبر پہ لاتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کرکٹ میں کبھی بھی پاکستان ٹیم کو پہلے نمبر پہ نہیں دیکھی آئے تو یہ فرق ہے بابر آزم میں اور ہمارے جو جو پلیئرز ہمارے پہلے رہے چونکہ بڑے بڑے نام جو اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں جو پاکستان کو بدنام میں ٹاپ نمبر پہ رکھا جنہوں نے ان سے بہت زیادہ بہتر ہے اور مبارک و پوری پاکستان ٹیم کو انہوں نے سیریز جو ہے بہت آرام سے نیوزیلنڈ کو ہرا دی اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ